پیدنبور کی ایک نیجی کمپنی میں کارے کے دوران ایک مزدور اوم پرکاش پرمار کی بیتی رات موت ہو گئی مزدور کمپنی میں پچھلے چودہ ورشوں سے ٹھیکی داری میں کائم کرتا تھا مزدور کے پریجنوں کاروب ہے کہ حادثے کے دو گھنٹے بعد تک کمپنی نے اس کو پراتھ میں کپ چار اپ لب نہیں کروایا مزدور کی موت کے بعد پریجنوں نے شو کا پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد سماج کے لوگوں کے ساتھ مل کر شو کو کار کھانا پریسر کے باہر گیٹ پر رکھ کر دھرنے پر بیٹھ گئے پریجنوں کے ساتھ دھرنے پر اکھیل بھارتی بلائی سماج کے راشتر دکش منوچ پرمار بھی بیٹھے تھے پریجنوں کی مانگ تھی کہ مرتق پریوار کا مکھیا ہونے کے ساتھ ہی ایک ماتر کمانے والا صدح سے تھا مرتقی ایک چودہ سال کی بیٹی اور سولہ سال کا لڑکا ہے پریوار کو اچت محافظہ دیا جائے اوپر سے کچھ بڑی بڑی گھٹھانے ان کے اوپر کام کرتے ہوئے جیس سے ان کا دھیان دھو گیا تھا اور کمپنی نے ان کو اپنا امپلائی کھینے سے ہی منا کر دیا تھا کہ ہمارا کرمچاری ہے اور چودہ سال ہو گئے اوپرکاس جی کو یہاں پر کاری کرتے ہوئے اور انہوں نے منا ہی کر دیا کہ یہاں کا یہ کارمچاری نہیں ہے جس کو لے کر آج اکھیل بھارتی بلائی مہا سنگ کے تطوہ دان میں دھرنے کی سوچنا ملتے ہی پولیس فورس کے ساتھ سی ایس پی ترونینڈ سی بھگھیل کمپنی پری سر پہنچے تو انہوں نے مرتک کے پریجنوں اور کمپنی پربندھن دونوں کو بیٹھا کر سمچھائش تھی انت میں کمپنی پربندھن نے تین لاکھ پچیس ہزار بطور معافظہ راشی اور مرتک کی پتنی کو ہر ماہ بارہ ہزار روپے کی راشی دینے کے لیے اپنے لیٹر ہیٹ پر لکھ کر دیا جس کے بعد دھرنا ختم ہوا اس کے پریجن اس بات سے آتھ تھے اور کمپنسیسن کی مارک کر رہے تھے کمپنسیسن کے تحت کمپنی نے ان کو آجیون پینسن کی بات کہی ہے ستینوں مرتک کے پتنی اور دونوں بچیوں کے لیے پچاس جار کی ایفڈی کی بات کی ہے ایک دن کی بیتن جتکے سرمی کے ہاں کام کرتے ہیں ایک دن جب پورا بیتن لگو ڈیڑھ لاکھ روپے دیا جائے گا اور اس کے علاوہ دھنکیونڈل کے لیے پچاسٹر جار روپے الگ سے دینے کی بات کہیں گے اور دھنا پر دھنا سا باکت کرو آتی ہے تازہ خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے موسیقی